ایک ٹوارجن دوسر ڈراما سیرل کفارہ کی نیک سانے وار اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا چاہے گا کہ آخر کارچہ وہ آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے جنہیں اسلاحر کے ساتھ اور کہتے کہ جب تم اپنے گھار والوں کے انکار کر چکے اور مجھے بھی یہ بات کہہ چکے اگر تمہیں اس لڑکی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے تو پھر تم شادی سہبہ کے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کی کوئی ریزن مجھے بتا سکتے ہو جب یہ باتیں ہاں پس لاح سنتا ہے تو وہ کہتے ہے کہ بس میں شادی نہیں کرنا چاہتا میرا مور نہیں ہے شادی کا اسی وجہ سے میں انکار کر رہا ہوں تو پوچھنے کی کوشش کرتا ہے سہاں پر اس سے جنہیت اور کہتے ہیں کہ ریزن تو بتاؤ نہ ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ کے پاپا کو ہم جواب دے سکیں اسے کہہ سکیں کہ آپ کس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مجھے یہ چیزیں آپ سمجھانے کی ضرور کوشش کریں دا کہ میں آپ کی فیملی کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکوں آپ جس اس آپ سے انکار کرتے چا رہے ہیں جس اس آپ سے باتیں سناتے چاہ رہے ہیں تو یہ تھی کا کار تو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے نا یہ تو میں آپ کو بلکل بھی نہیں کہوں گا یہ تو میں آپ کو بلکل بھی جو اس حساب سے آپ کی سپورٹ نہیں کروں گا آگے آپ کی اپنی مرسی ہے تو جہاں پر اس لار کے دیکھے کہ اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں دوسری طرح آپ کو یہ بھی دیکھیں گے کہ جاتی ہے ملاقات کرنے کے لیے جہاں پر جو ہے وہ جو اس لار کی بہن ہے سبا وہ جا کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس تارا کو اس سے کہت کہ اگر تم میرے بھائی کے ساتھ سیریس ہو تو اسے کھل کر بتا دو اسے اتنی بڑی تکلیف مت دو وہ بچارہ پہلے بھی بہت شدہ پرشان ہے تو جہاں پر اس تارا کہتی ہے کہ مجھے تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے بھائی سے پوچھیں کہ کیا وہ میرے ساتھ سیریس ہے کیا وہ میرے ساتھ زنگی گزارنا چاہتا ہے اسی چیزیں آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا چاہے گا اس کے بعد میں اپنا ریسپونس دوں گ جو اس کے بعد کہتی ہے کہ مطلب آپ کا موڈ ہے تو پھر میں بات کروں گی بھائی کے ساتھ